بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے بھائی جان کی جانب سے سوال ہے کہ حضرت ہم جہاں پر جس ایرئے میں رہتے ہیں جس جگہ پر رہتے ہیں تو ہمارے پاس پڑوس میں جو ہے کچھ غیر مسلم لوگ رہتے ہیں تو جیسے ہم بکرے کی قربانی کرتے ہیں تو کیا ہم بکرے کا گوست اس قربانی کا گوست اپنے غیر مسلم پڑوسی کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں سمجھے یا مان لی جی ہمارے دوست صحابہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں تو کیا ہم ان کو وہ بکرے کا گوست دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں قربانی کے گوست کا کیا مسئلہ ہے تو دیکھئے جیسے کہ حضرت علامہ مفتی مجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی بہار شریعت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھئے کفار جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں دو طرح کے کفار ہوتے ہیں دو طرح کے کفار ہوتے ہیں ایک کافر حربی ہوتے ہیں اور ایک کافر زمی سمجھے ایک جو ہے کفار حربی ہوتے ہیں اور ایک کفار زمی تو اب یہاں کے جو کفار ہیں یہاں کے جو کافر لوگ ہیں یہاں کے جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ زمی نہیں ہیں بلکہ حربی ہیں سمجھ رہے ہیں تو اب یہاں کے کفار جب حربی ہوئے تو یہاں کے کفار کو قربانی کا گوست دینا یہ منع ہے آپ قربانی کا گوست نہیں دے سکتے ہیں سمجھ رہی ہے جائز نہیں ہے